اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل کرسپی فود ریس رہیا آج ہم آپ کے لئے سولیمانی چکن بنانے جا رہے ہیں بلکل ریسٹورنٹ جیسا لیکن گھر میں آپ کو یہ بہت ہی سستہ پڑے گا تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن لیا اس کو دھوکے ہم نے خوش کر لیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھے اس کو تکے مسالے میں جو ہے اچھی طرح اس کو لگا دیا تکہ مسالہ آپ چاہیں تو تکہ مسالہ شان یا نیشنل کا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم آپ کو گھر میں تکہ مسالہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو اب ہم اس میں کٹے ہوئے اسے مسالوں کا یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چمچ ادر لکسن کا پیس ڈالیں گے اس کے بعد ایک چمچ کٹی ہوئی سبز میرچ ڈالیں گے اس کے بعد دو چمچ ہم سرکا یوز کریں گے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے ہم ایسے ہی مسالے لگا کے فریج میں رکھ دیں گے تو کوشش کریں کہ یہ ساری رات ہی آپ اس کو فریج मسالے لگانے کے بعد دیکھیں ڈیکھیں اب ہم نے اس کو نکال لیا یہ تقریبا ساری رات فریج میں پڑا رہا تھا اور دیکھیں یہ اس نے مسالوں نے اور چکر نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری رات ہم نے اس کو فریج میں رہنے دیا تھا اور یہ بھاپ آپ کو نکال کے دکھا رہے ہیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے سارا کچھ تو اب ہم اس کو جو ہے ایسے ہی چولے پر رکھ دیں گے اور اس کے اپنے ہی پانی میں اس کو خوشکونے دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو جو ہے ہیٹ سے یہ بھاپ نکل کیونکہ نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارا چکن جو ہے پکنا شروع ہو گیا اسی پانی میں مسالوں کے اور چکن میں جس طرح جس بطن ہے ہم نے اس کو ساری رات جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ہمارا چکن پکنا شروع ہو گیا اور آپ اس کو دھم میں پکا لیں یہ تقریباً اسی پانی میں اور انہی مسالوں میں جو ہے وہ پک جائے گا کیونکہ مسالے لگا کے رکھنے سے آدھا سے جو ہے آدھا تقریباً ہمارا جو چکن وہ ویسی کافی زیادہ گل جاتا ہے سو اب ہم اس کو نکال لیں گے علیدہ پلیٹ میں اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ پکا ہوا چکن اگر آپ اس کو ایسے بھی یوز کر لیں تو یہ لائکہ تکہ ٹیسٹ دے گا تکہ بوٹی کا سو اس کے آگے بھی ہماری ویڈیو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا نیکس ٹیپ کیسے ہے یہ تو ہم نے ویسی بتایا کہ اگر آپ چاہئے تو اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں برحال ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے سلیمانی چکن تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے سو فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھا لک ہے اس کی کتنی اچھی ہے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بن رہا ہے سو اب ہم اسی کڑائی میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں جو ہے ہم ادھر ٹرماٹر کا پیس ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو سوتے کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے نکال لیں گے اور اس کو ہم گرینڈ کریں گے کچھ لوگ ان کو کچھے مسالوں کو یاد کر دیتے ہیں ہم نے تھوڑا سا سوتے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہے جلدی پک جائے گا ورنہ ان مسالوں کو جن کا کچھا سا پنجو ہے وہ ہنڈیا میں آتا ہے اگر آپ مسالوں کو سوتا کرنے کے بعد گرینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو تیسٹ ہے ہنڈیا میں وہ بہت ہی اچھا آئے گا سو یہ دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے سو یہ دیکھیں ہم نے اس کو گرینڈر میں بھی ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا ہمارا سالہ گرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اسی اوئل میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ اس کا دہی کا استعمال کریں گے ایک چھنی بھر کے ہم نے اس میں دہی ڈال دیا یاد رہے کہ فرینڈ چکن جو ہے وہ ایک کلو تھا اب ان مسالوں کو ہم اچھے سے بونیں گے اور اس میں ایک چمچ کالی ملچ سے ڈالیں گے باقی جو مسالے تھے وہ ہماری چکن کو لگ چکے ہیں جب چکن کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اگر چاہیں تو آپ چھوڑا سا اور ایڈ کر لیجئے نمک یہ دیکھیں اب ہمارا جو نکالا وہ چکن تھا ہم نے اس کو دوبارہ کڑائی میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے اور دم پر لگنے کے بعد ہم جو ہے یہ ہم نے جو اس میں دہی ڈال ہے اس کے پانی کو خوشک ہونے دیں گے اور جیسے ہماری دہی کا پانی خوشک ہوگا فرینڈ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سلیمانی جو ہے ریسٹورنٹ چکن وہ تیار ہے تو اس میں بالکل بھی لال مرچ کا استعمال نہیں کیا جاتا اب ہم اس کو ڈش کی آؤٹ کرتے ہیں فرینڈ ہم نے بہت محنت سے یہ ڈش بنائی ہے سو پلیز ہمیں فالو کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ